وَلَا يُعَذِّي حَقَّهُ الْمُعِتَاهِذُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكِهُ بُعْدُ الْحِمَنَ وَلَا يَنَعْلُهُ وَسُلْفِتًا الَّذِي لَيْسَ لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَمَدٌ مَمْدُودٌ وَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّذَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْبِهِ ثَمَّ صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى نَبِيَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَالِهِ تَيِّبِينَ تَعْحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اللَّهَ بَعْدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفْرَقَانِهِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَشَادِكِينَ صَلَوَاتَ اللَّهِ الرَّحِمْ محمد الرَّحِمْ جَارِ تَكْبِيرِ جَارِ رِسَالَةِ جَارِ حَيْدَرِ جَارِ حَيْدَرِ بِسْمِ اللَّهِ مجلس ماہِ رمضان دی سوکھی رہی ہوں دی عزی ماہِ رمضان فِقْحَ دیئے کتاب بھی پڑھونی ہیں چھوڑ دیتے اس وقت سے جمعتاً کوئی فِقْحَ دَ فَتْوَى حُکْمِ وَعَقِدِ خِلاف ہوئے جَارِ حَيْدَرِ اللَّهِ دَوْتَ جُوْتَ جِی لِذَا رَوْدَ بَاتِ رَوْسِ اس وقت سے اگر کوئی پڑھونا بھی پا ہے نا تَسْحِعَ دِيَا سِي ایسِ بَارَتْنُو نَقَلْ پَے کرِنِ نَيَةِ دَ تَرْجَمَّةَ پَے کرِنِ جِی تاکہ روز دے ابتال تو محفوظ رہے ہوئے ہیں اوکھا کام ہے بہت مشکل کام جی میرے جب اندبی جڑا بڑی اعتیاد کریں دا پڑھنے سے میں آپ بعض اوقات پریشان ہو گئے ہیں دورانِ مسائب پریشان ہو گئے ہیں اے کہ آپ گیاں کہ نہیں روز اب آتلتے نہیں ہوگی اُساٹھ ایک بڑے پیارے دوست بڑے نیک تھے مجلس پڑھنا رہے تھے خمز زکاة دفاع بند تھے زوار تھے حاجی اتفاق ہو گئے انہاندہ سے میرا مجلس پڑھن دا مائے رمضانے سے میں نہ کہوں نے جانا میرے کو گڑی کوئی نہیں تو سٹھہر بن جو نا تو باتے کٹھے لاکھ بساں مکشنگا جی ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں میں ادبار بیٹھوں دا میں مجلس سن دا رہے اسے واپس آئے دا گڑی بیٹھے اسے دا میں کہ شاہ جی ست دفعہ روزہ باطل کیتے ہیں ست دفعہ میں تمام نسبتیں گندہ رہے ہیں ماسون دی طرف جڑیاں جو اٹھائیاں جی روزہ دخیر پہلی نسبت نہ لی باطل ہو گئے ہیں باقی سات جڑیاں اتت عاقیدی رہ گئی ہیں سات واری میں ایک روزہ خراب کیتے ہیں استغفار پڑھندہ اسفر ابن آخرہ بیوات میکشاہ جی استغفار پڑھندہ کی فائدہ جی تسی ماہ رمضان اچھ مجلس ہم پڑھنی ہے چھوڑ دے ہو بسم اللہ استغفار پڑھندہ مکہ کوئی فائدہ نہیں جڑا روزہ باطل ہو گیا او دا کفار بھی واجب ہے تو استغفار پڑھندہ کوئی فائدہ نہیں جی طریقہ یہ ہے بھئی تسی مہربانی فرمائے ہو تو اے ماہ رمضان اچھ مجلس ہم پڑھنی ہے چھوڑ خیال ہے جو ایک مجلس جڑی کسی وقت پڑھی گئی ہے اور صحیح تر ہے جی حضرت امیر المومنین دی صیرت دیوارج بسم اللہ تاکہ روزہ بھی خراب نہ ہو گئے تسجی خبیدیاں گلہ بھی نہ ہون ہون دے ہی کوئی نہیں جی جی او دا آکھا نہ پیسی دے یہ تسی وہ نہیں نہیں جی یہ سوائے اس ملک کے دو ترہ چار پانچ بندیں دے اور ایسا کوئی نہیں جس دا ماہ رمضان اچھ روزہ صحیح راند ہوئے تو باقی تا بات کوردار وقت چل دیں ماشاءاللہ بسم اللہ زرار بن زمرہ یا زرار بن حمزہ حضرت امیر المومنین دے اصحاب دے بچو ہے زاہران بڑا بندہ جی ورنہ چھوٹے ہیں بندے ہیں نو دربار معاویت دویج کونڈ ورن دیں دا ہے یہ بڑے بڑے بندے حضرت امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت اتباد بھی بعض اوقات اتفاق ہو بندہ ہے جی میں جناب عدی بن ہاتھ میں تائی جی ایک ہیں حجر بن عدی اوہ کوفے دا بندہ اور بنی کندہ دا آدمی ہیں حضرت امیر المومنین دے اصحاب اچھو ہے حجر بن عدی یہ ہے عدی بن تائی عدی بن ہاتھ میں تائی بنی دے ای دا بندہ اس حاتم دا پتر اجر صحابت دے انوان دنال ران دی دنیا تاک اس دنان باقی رازی ماشاءاللہ معاویت دے دربارے چے بھی بیٹھا معاوی آکھن لگا ما فعلت ترائف ادھے پتران دا چونکہ نارل دے مل دے آئے طرف تریف اطرف معاوی آکھن لگا ما فعلت ترائف ترائف نے کہے کی تا جنابِ حجر بن عدی آکھن جنابِ عدی بن حاتم آکھن لگے او میرے مولدِ جھنڈے دت اللہ میدانِ صفی نیچ جا میں شہادت نوش کر گیا ہے معاوی آکھن لگا پھر تیرے مولا نے تیرے نال وفا نہیں کیتی جنابِ زرار آکھن لگے ہے جنابِ عدی بن حاتم آکھن لگے او کیو ہیں جانے تیرے پتر مروان چھوڑے آپ نے پتر بچا لے ہیں اس دنا وفا نہیں جنابِ عدی بن حاتم آکھن لگے نہیں میرے مولا بڑے وفا دارا ہے میں عدی بن حاتم بے وفا تمہیں علی نالکیڑی بے وفا کیتی ہے جنابِ عدی بن حاتم فرما دیں علی جسردار دنیا دو تو امنِ ملجم دی ضرب جال کے ٹرون ہے اور عدی بن حاتم زندہ ہوگا اس دنا وفا نہیں سان مولت عباد زندہ نہ رانا چاہیتا جی ہے ساڑی زندگی تا کیس عباد رہ گیا مولت عباد سان مولت عباد زندہ نہ رانا چاہیتا جو ضرار بھی دربار معاویہ دے بیٹھا معاویہ کھن لگا ضرار سفلی علی ان عجلی دی آم وصفہ آم بیان جکار غالباً تنہائی ہوگی اسی ورنہ اس دربار اچھ کھلے آم چنگیاں گلنہ نہ یہ سنیاں بہن دیا شفلی علی ان عجلی دی آم وصفہ آم بیان جکار جناب زرار آکھن لگیا وَلَا تَعْفِينِ عَن ذَلِك معافرہ کریں دا جی اثر ایجل کوئی نہیں سمجھا گئی اوصاف سنن دا مقصد تئی ہے جو نا اوصاف دا اثر ہوئے جس وقت دا اثر اثر ہے ہی نہیں تچھڑے اوصاف سنن دا کے معنی اوَلَا تَعْفِينِ عَن ذَلِك معافرہ کریں جی ہی قیرانی مورخ نے ایک بڑی ایک قیمتی گل کیتی ہے ہاں ہو لکھ دیں حضرتِ امیر دے فضائل دا مقصد حضرتِ امیر دے فضائل دے بیان دا مقصد اگر پیروی نہیں اور اثر نہیں تو فائدہ کوئی نہیں ماشاءاللہ امرنا حضرت امیر دی سخاوت دے بیان دا مقصد اے ہے جو کوئی بخیل اپنے بخلدہ حضرت امیر دی سخاوت دے نسخیں دے نال علاج کر لے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ حضرت دی توازو دے بیان دا مقصد اے ہے جو متن کوئی متکبیر اور سرکاش اپنے تکبیر دا ایلی دی توازو دے نسخیں دے نال علاج کرن دا حضرت دی کسرت عبادات دا مقصد اے ہے جو متن کوئی بے نماز نمازی بن دا ہوگا ہے حضرت دی کنات دے ذکر دا مقصد اے ہے جو متن کوئی حریص اپنی حرس دا علاج کرن دا جی تو جی صرف بیان کرنا تا سننا ہی بقصد ہوئے تھے ایک بے فائدہ جی گال ہے ماشاءاللہ ایک بے فائدہ جی گال ہے ضرار بیا دینا وَلَا تَعْفِينِيَا ذَلِك مواف نہیں کرن دا جنابِ ضرار اس حواظ تا فرمائے دے اثر جی کوئی نہیں وہ اب یہ اسرار کرن دا جو نہیں اج علی دے اصاف میرے سامنے پہ جان کر ضرار نے اپنی تکریر دا آغاز اِنَّ لَفْسَدْنَانُ فَرْمَایا قَانَوَلُ اللَّهِ بِعِيدَ الْمُدَاحِ مَنْ خُدَادِي قَسَمَ مِرِ مَوْلَا بَلَاً فِكْرَ وَرْدُورَ اندیش آئے شدید القواح میرے مولد تمام جنبے تمام قوتہ مضبوطہ یا علید کوئی جنبہ کمزور اور ضعیف نہ یقول فَسْلًا وَجَعْكُمْ عَدْلَحِ علید ہر فیصلہ اٹل ہوندہ ہے اور ہر حکم اینِ عدالت ہوندہ ہے ہر حکم اینِ عدالت ہوندہ ہے جس وقت بنی حمدان دنال زیادتیاں شروع ہوئیان حضرت امیر دی شہادت تباد اور معاویہ دی حکومت دے اس تے کام تو بات حضرت امیر دا پیارہ جائے کبیلہ آیا حضرت امیر نوینہ اندر نال محبت آئی دی تے کامیاب ہوئے یوندہ جس دنہار حضرت امیر دی محبت ہوئے اساڑے نارے کچھ نہیں کریں دے اساڑے محبت دے داوے کچھ نہیں کریں دے جی وہ اساڑہ اپنا اندر جھانک کوئے کھندی لوڑ ہوندی ہے جب کیا اسیس لائق بھی آہ جو حضرت امیر دی ساڑے نال محبت ہوئے ہیں حضرت امیر دی محبت ہیں یہ تے پھر کامیاب ہے دی حضرت امیر دی محبت نہیں دے جتنے محبت داوے کریں دیرہ بہنیہ آبا منصورہ فضول اگر تُسی اللہ دنال محبت رکھ دے ہو میری اتباع کرو پھر اللہ بھی تمہارے نال محبت رکھ سی ہاں سمجھا گئے تو محبت طرفین دی ہوئے تو او ہوندی ہے فائدہ بند جس دی خدا دنال محبت ہوئے خدا دی بھی محبت اس دنال ہوئے تو فائدہ بند حضرت امیر دنال جس دی محبت ہوئے حضرت امیر دی بھی محبت ہوئے تو گار بندی ہے ورنہ چھڑے نال محبت دے کافی اور وافی نہیں جب تک حضرت امیر دی محبت ہوئے بنی حمدان دے وارج حضرت امیر فرمین دے آئے لَوْ كُنْتُ بَبْوَابًا عَلَى بَعْبِ جَنَّتِن حضرت امیر دی طرف منصوب ہے اگر میں درواز جنت تکھڑا ہوئے ہو سا لَوْ كُنْتُ بَبْوَابًا عَلَى بَعْبِ جَنَّتِن لَقُلْتُ لِحَمَدَانَتْ قُلُوبِ سَلَامِ میں بنی حمدان نگاکسان جو سلامتی دنال داخل ہوئے ہیں ماشاءاللہ اگر میں درواز جنت تکھڑا ہوئے ہوئے تو بنی حمدان نگاکسان جو سلامتی دنال داخل ہوئے ہو فرمین دے آئے جو اگر ہزار مرد بنی حمدان دروگ زمین دوتا ہوئے ہوئے ہیں جو میں عبادت کرندہ حق جو میں عبادت کرندہ حق چھے قرآن دے قاری اسی قبیلے دے شہدائے کربلا دے بچوں جنان دے بچوں سب تو بڑے قاری جنابِ برہرِ حمدانی آئے گلنا سب جانیے پہی ہیں جی سب تو بڑے قاری اس قبیلے دے جنابِ برہرِ حمدانی آئے چھے قاریانِ قرآن بنی حمدان دے شہدائے کربلا دے بچوں چھے فکہا نو فکہا مذہبِ آلِ بیت دے شہدائے کربلا دے بچوں جنان دے بچوں سب تو بڑے عالم اور فقی جنابِ حبیب ابنِ مظاہر جنان خود حضرتِ امامِ حسین علیہِ سرات و سلام نے لفظِ فقید انعال تعبیر کی تا بعضِ بارتان چاہنا جو حضرت نے جڑا خط لکھا ہاں اسے اس حضرت نے لکھا من حسین ابنِ علی اللہ الرجل الفقی حسین ابنِ علی دی طرف ہو مردِ فقی حبیب ابنِ مذاہر دی یہ نو فکہا مذہبِ آلِ بیت دے شہدائے کربلا دے بچوں عرض کر دے بس یقول فسلا وَيَعْكُمُ عَدْلًا علید ہر فیصلہ اٹل ہوندھا ہے ہر حکم اینِ عدالت ہوندھا ہے حضرت امیر دی شہدت ابات جس وقت بنی امیدی انتظامیہ نے اس قبیلے دے خلاف کاروانیاں شروع کی تھی سعودہ حمدانیہ اس قبیلے دی سردار ہے وہ اپنے رشتہ داران دے ایک وفد لحکت شام گئی ہے تاکہ معاویہ نو مترے کر رہے جو توری انتظامیہ میری قوم اور قبیلے دے خلاف ظلموں زیادتی کریں دیئے وہ نہ روکے بنجے شام پہنچی اپنے عزیز رشتہ داران درار اور معاویہ نو آکھا ہے جو تیری انتظامیہ میرے قبیلے دے خلاف زیادتییں کریں دیئے معاویہ آکھنے لگے اہلی دیئے وصفہ نے تو ان مغرور کر دیتا میں مزید حکم دے سانجو تو آٹے خلاف ظلم و زیادتی جاری روئے بی بی دوئی گال نہیں کیتی پچھا ہٹ کے بہر رہی ہے ایک دکھاں دا بھرے ہویا وین چکیتا صلی اللہ علا جسد انتظام منہو قبرن خدا وند عالم اس جس میں ہر دو تساروات بھیجے جڑا دفن ہو گیا اور اس دے دفن ہون دے نال نال عدالت بھی دفن ہو گئی معاویہ پچھن لگے اس تو مراد کون نہیں اکھنگی اس تو مراد میرے اوہ مولا جنا دی خدمت دویج میں مسجد کوفہ دویج ایک عامل دی شکایت لے کے پیش ہوئی حضرت مسلح عبادت دی طرف جا رہے آئے لٹھایا جو کوئی حاجت مند عورت ہے میری طرف ٹور پہ آئے قریب آکے شفقت و رافت دنال پچھایا جو کیوں آئی ہیں عرض کیتی ہے مولا فران عامل جنگہ نہیں بدن ناظنین لرز گیایا درگاہ خدا دویجات ولند کیتی ہے میرے اللہ میں انہاں حکم نہیں دیتا جو تیری مخلوق دنا زیادتیاں کریں انہاں نیا زیادتیاں دی پرسش میرے کولو نہ کریں اس دو بعد اپنی جے بیچ و کاغذ کٹے آیا اور اس دی معذولی دا دستی حکم لکھ کہتے میں دے دیتایا میں اس عادل سرداد دے وین پی کریں وہاں بھی آکھن لگا میں میرے اپنی انتظامیہن حکم دینا جو تیرے خلاف کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوئے جناب سعود حمدانی آکھن لگیاں میں اس عدالت دو تلانت کرنیاں جیڑی میرے نارخاص ہوئے اور میری قوم اور قبیل دا حصہ اس دو بیچ کوئی نہ ہو یا تفجر العلم من جوان بہی و تنتک الحکمت من نواہی ہے علم دے چشم علی دے اطراف دے بیچو فٹ دے آئے اور اقل و دانش علی دے آزاد بیچو بول دے یستوحش من الدنیا و زہرتہ علین دنیا اور دنیا دی آرائش تو نفرت آئی و یستانسو باللیل و وحشت ہی علین رات اور رات دی تاریکی دنال وحشت دنال انسا یعجبہ من اللباس ما خشنا خردر لباس پسندان ہے و من الطعام ما جشبا سکی رکھی روٹی چنگی لگ دیا کانواللہ غریض العبرہ خدا دی قسم ہے علی خوف خدا دوچ رون لگیا تو اکھی برسات لا دے دیو طویل الفکرہ مبتلائے فکر ہوئے آتا دراز فکر یقلب کفہو و یخاتب نفسہو و یناجی ربا حد حل اندران دے آئے اپنے ناغل نہ کریں اندران دے آئے اپنے پروردگار دنال مراجات کریں اندران دے یدنینا اذا آتا انا ہو خدمت بابرکت جبنی آتا کول بہن دے آئے و یجیبو نا اذا سال نہ ہو اگر کوئی گل پچھا آتا اس دا جواب دے دے آئے کننا ما عدنو بهی مننا و قربنا من ہو با وجودے کے مولا ساڑا قریب اور اسی مولا دا قریب ہوندے آسا ہے لا نرفو آجننا الیہ لعظمت احلی دی عظمت اجازت نائی دے دی جو سار چاہ کے احلی دی رخ انور دی طرف بیک سکا یعذبو آل الدین و یحبو المساکین احل دین دی تعظیم فرمین دے آئے مساکین دنا محبت رکھتے ہیں واقعا من یاد آرہا ہے کوف دی بیوی اے مومنہ داربیہ حجونی اے اس دنا ہے اے صفی نے چاہی اور اس دا کردار اے آیا جو حضرت امیر دے فضائل دے تذکرہ کر کے حضرت امیر دے فوجی دست انو معاویہ دے فوجی دست اندے خلاف بڑکین دی ہے پھر یہ جے لوگ جڑی ہیں انو دشمندی اندران دے وچاہ ویندے ان جو اس دا کردار ساڑے مقابلے دے وچ گیا اماویہ جس وقت اپنی دولت و حکومت دے استقام دبات کوفے دے وچایا تھا پچھا جو داربیہ حجونی یا زندہ ہا زندہ بلا لیا داربیہ حجونی یا آگئی جی پہلے تھے داربیہ حجونی یا دے توہین آمیز انداز زنالوس دے جسم دے مٹا پہ انداز ذکر کرنا شروع کر دیتا جو موٹی ہو گئی ہے جناب داربیہ حجونی یا آکھن لگی ہے تیری ماہ ہند بھی انجیں ہی آئی تیری ماہ ہند بھی انجیں ہی آئی معاویہ کیا لگی نہیں میں تیری تعریف کیتی ہے توہ تو دس بھئی میرے نال عداوت کیوں ہیں توہی علی دنال محبت کیوں ہیں جناب داربیہ حجونی یا آکھن لگی ہے علی دنال محبت ہے اس واسطہ ہے جو علی دی تقسیم بسویہ بلکل برابر ونیندے آئے کسی نو کسی دوتے ترجیح نائے دیں جی کسی نو کسی دوتے ترجیح نائے دیں دیں جیڑا اپنے بھیرا عقیل لوں جی ترجیح نائے دیں دا ہور کون ہو سکدہ جو علی اسنو ترجیح دے سمجھا گئی ہے تقسیم بسویہ برابر تقسیم دوتا ہے علی دنال محبت ہے یہ علی دی ولایت دا اعلان پاک پیغمبر کی تایا اس واسطہ ہے علی دنال محبت ہے یعظم آل الدین علی آل الدین لی تعظیم فرمین دے آئے ویحب المساکین مساکین دنال محبت رکھ دے آئے اس واسطہ ہے علی دنال محبت اور اے صفتہ تیرے اچھ نہیں پائی ہے میں پھر معاویہ دی مضمت شروع کر دیتی معاویہ کھن لگا چھوڑ اس گھر لوں جی تُو اپنی حاجت دا ذکر کر جڑیاں گلہ آئیاں گزر گئیاں ہو گئیاں تُو اپنی حاجت دا ذکر کر ہن جناب دارمی حجونی بھی جان دیا انجو اس لکول جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے نا تا اسادہ لذا میں مانگ لیں دے چھوڑ اس تا ٹھیک ہے سمجھا گئی فرمانیان سو ڈاچی سرخ رنگ دی بیچ اٹھ بھی ہون معاویہ کھن لگا سو ڈاچی نو کیے کرے سی جناب سو ڈاکھن لگی اپنے خاندان دی پرورش کرے سان تا بلندی دے کام کرے سا معاویہ کھن لگا اگر ایلی ہوندے تے تُو منگے آ سو ڈاچی تندے چھوڑیں دے دارمی حجونی آکھن لگی نا حق جی ایک والا دی یو ٹی بھی نہ دے دے نا حق توں تا پہ آدان جو سو ڈاچی آشاءاللہ جی اہلی تا حق تا نال تقسیم کرنن والے آئے اور برابر تقسیم کرنن والے آئے یہ بڑے بڑے لوگ جڑے ناراض ہو گیا ہے حضرت امیر دوتا ہے حضرت برسل اقتدار اون نالی اور حضرت بیت البال نو برابر لوگن تا درمیان تقسیم فرمایا آج اتنا تلہ نو دیتا اتنا یوز دے غلام نو دیتا جیتنا زبیر نو دیتا جیتنا زبیر دے غلام نو دیتا جیتنا عقیل نو دیتا اتنا عقیل دے غلام نو دیتا بڑے بڑے لوگ ناراض ہو گئے جو ایک ہے جی اسی تا ساٹھے غلام تا دوسرے ادنا بندے تا اسی سارے حقجے ہو گیا حضرت امیر فرمائے دیں انم المالو مال اللہ اتنا مال مال خدا ہے لوکان المالو لیل سمویتو بینہم اگر میرا اپنا ہوندہ تو وہ بھی مہکہ جی ہے ونڈی ہے نارے تنمیر نارے رسالہ نارے حیلی یعظم علی الدین ویحب المساکین علی آلدین دیتا فرمائے دے آئے مساکین دنال محبت رکھ دے آئے ماں بھی یہ پچھن لگا ضرار علی دنال محبت کتنی کا ہی ہے جی اے اہک جواب اس دی پوری تقریر ایک پاس ہے تو اے جواب ایک پاس ہے پوری کائنات اج نگاہ دوڑاک ہے رشتہ محبت دا سب تو بڑا تلاش کی تاس اور آکھن لگا کہ حب ام موسیٰ لے موسیٰ من مولانال اتنا پیار آج اتنا موسیٰ دی مانو موسیٰ دنال پیار بسم اللہ بسم اللہ ایک آل ٹھیک ہے جی بنی اسرائیل دے بچے زبا ہوندے رہے سمجھا گئی ہے بچیاں زندہ رکھی ہیں میں نہیں آئیان تا بچے زبا کر دیتے بیندے آئے ہاں جس ماں دے اے بچہ بچ پہ آ جیڑا حسن و خوبصورتی دے یوسف دو گھٹنا جی او دیتنی محبت ہونی ہے جی میں جناب زرار نے آکھا کہ حب ام موسیٰ لے موسیٰ من مولانال اتنا پیار آج اتنا حضرت موسیٰ دی مانو حضرت موسیٰ دنال پھر زندگی اہلی تو بعد کے میں گزر گئی گزر رہی ہے آکھن لگا بس زندگی میں گزر رہی ہے جی میں کسی والدہ دا بچہ اس دی جھولی دے بچ زبہ کر دے تونج ہے زندگی بھر نہ کھنی برسات رکھ دیس نہ دل دی سوزش بکھ دیس بس مولا تو بعد زندگی ایویں بسار ہو رہی ہے جی اور حضرت دے پاکیزہ اصحاب دی زندگی حضرت امیر تو بعد دشوار ہو گئی میرسم دی زندگی دشوار ہے کمیل دی زندگی دشوار ہے رشید حجری دی زندگی دشوار ہے ہاں دوسرے ساتھی حضرت امیر دے جڑے زندہ آئے انہانی زندگیاں اوکھیاں ہو گئیاں جی انہاں سہران تا پہاڑاں دے دامنا دے بچ زندگیاں بسار کرنیاں شروع کی تیاں دکھ حضرت امیر دی شہادت دا انہانی دلہ تو نہ گیا جتنا بڑا صدمہ حضرت امیر المومنین دی شہادت دا حضرت دے اصحاب اور حضرت دے اہل بیتنگا مثال نہیں ہے میں بعض اوقات حیرت دا اظہار کرے اندر آنا جو میرے مولا توں لکھائے پروردگار دا اتنا شوقین ہے جو فرمان دے وقت دا اسی عمد دا شکی ترین جڑا میرے سر دے خون دا نال میری ریشنو خضاب کرے سی میرے مولا تن پتا جو تیرے تو بعد تیرے پترن دے نال کے ہو سی تیرے اندیاں دے نال کے ہو سی میرے مولا توں جاندہ جو رسن بند ننگ سر تیرے اندیاں وکوفہ اور شام دے بادارن اور شار بشار پھر آئے ویسی جی پھر بھی توں تمنہ کرے نہ جو عمد دا شکی ترین کا دنوں سی جڑا میرے سر دے خون دا نال میری ریشنو خضاب کرے سی آخر وقت آیا تفصیل دا نال ارض کرا اٹھار واروزہ حضرت نے جناب ام کلسوم دکول افتار فرمایا زندگی حضرت دی ویسے ہی سادھ آئی لیکن اے ماہ مبارک انتہائی سادگی دنال گزر دا ریا جناب ام کلسوم نباب دا سامنے ایک تشتری دویج تھوڑا جنمک ایک جو دی روٹی ایک جام دو دا رکھا فرمادین میری وچڑی خدا دے حلال چھساب ہے حرام دویج اقاب ہے یہ تونچہ نہیں ہے جو تیرا بابا درگاہ خدا دویج کھڑا ہو کہ دیر تک حساب دے اندر ہوئے انہیں چیزیں دویج جو کوئی شے اٹھا لے باب دی مزاج شناس نے دودھ دا جام اٹھا لیا مولانے نمک دنال روزہ افتار فرمایا جو دی روٹی اور نمک دنال روزہ افتار فرمایا مشغول عبادت ہوئیں رات گزر دی رہی ہے کسی وقت سحن خانہ دویج تشریف لے آن دیں چمک دے ستاریں دی طرف نگاہ کریں دیں کچھ پڑھ دیں جی پھر مسلح عبادت تشریف لے وین دیں سوبر قرآن دی تلاوت کریں دیں پھر بار آن دیں جناب امی کلسوم نے پوچھا بابا پریشانی دا سبب کی ہے حضرت نے کوئی ایسی گل کیتی ہے جو بی بی دی پریشانی وعد گئی ہے اور عرض کریں دی ہے بابا صبح و مسجدش نہ ونجائے یادہ بن حویرہ نو بھیج دے آئے او نماز پڑھا چھوڑے سی آپ تشریف نہ لے ونجائے مولا فرمائے نے میری بچڑی خدا دی قضاء اور قدر تو فرار ممکن نہیں صبح سادق قریب آئی ہے مولا سان خانہ دے ویج آکتا کھڑے ہوئیں دھیاں تا پترہ ہر پاسے ہو گھیرے ہویا یقیناً مایو سانہ نگائیں دنالوے دن حضرت حسن مجدوان نے نال ونجن دی کوشش کیتی ہے روک دیتا نہیں جی گھر دے ویج پلے ہوئے پرندے بدخواں ہر پاس وہ اکٹھیں ہو گئی آن وہ اپنی منکار دنال حضرت د دامن پکڑ پکڑ کے شکینی آن گوئے کہ اپنی بے زبانی دنال وہ بھی آخری آنیا مولا بار نہ مجھے دروازے دے ویجو نکلیں کبر بند میخ دنال اٹک گیا کھل گیا کبر بند بدہ فرمین اشدد حیازیمہ کل الموت علی موت دوست کمرہ بن لے وَلَا تَجْزَى مِنَلْ فَاوْتِ اِذَا حَلَّا بِوَادِيْكَا موت جس وقت تیری مجلس دے بچ آوانجیں تیری وادی دے بچ آوانجیں پھر جزا فضا کرن دی ضرورت نہیں گھبرامن دی ضرورت نہیں دروازے چوبار آئیں دروازے کندہ تو مسجد ویج داخل ہوئیں بعض رواجات چیئے جو ہک کبینے نے اُتھا بھی حضرت امیر المومنین نو ضرب مارن دی کوشش کیتی ہے لیکن اس دی تلوار تاک دو تے لگی ہے حضرت امیر مسجد دی داخل ہوئیں گلدست اے آذان دو تے تشریف لے اگر آذان آکھی ہے جسنو ہر شخص نے کوفے دے ہر شخص نے سنیا پھر لوگ ستے ہوئے مسجد اچھ اٹھائیں حضرت نے ابن ملجم نو بھی حضرت نے بیدار فرمایا جیڑا اپنے پہلو دو تلوار لے کے ستا بے آیا گین مسلح عبادت ہے مشغول نماز ہوئے مسلح عبادت دو تے تشریف لے گئے مشغول نماز ہوئے سر سجد دو جھ رکھیا یا ایک امینہ زار آلود تلوار دنال حضرت سر دو تے پہنچا زرم ماری ہے اپنے اس کمینے جینار دنال یا علی للہ الحکم لا لکا ولا لے اصحابک حضرت عبیر دے مودوچو او تاریخی جملے نخدین جیڑے کسی نبی و ولی لی زبانے چو نہیں سن گئے سنے گئے فضل تو ورب القعبہ رب قعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا بسم اللہ وبللہ وعلا ملت رسول اللہ خاک اٹھا اٹھا کسر دو بج پا رہے اور اس آیت دی تلاوت کر رہے ہیں منہا خلقناکم رفیہ نعیدکم اصحاب اسی زمینے چو تو ان پیدا کیتا اصحاب اسی زمینے چو تو ان لے بجنا اصحاب اسی زمینے چو تو ان برامد کرنا یبرائیل نے حضرت شہادت دے اعلان زمین و سمادہ درمیان کیتا مسجد کوفہ دے دروازے با ہم ٹکرائن لوگ بھاجی کہتا ہے مسجد بیچے کٹھے ہونے شروع ہوئے حسنین بھی بابی دے ساردو تے پہنچے حضرت حسن مجتباہ نے پچھا بابا ظلم کہہ کیتا فرما دین ابن ملجم ہونا اس نے گرفتار کر کے بابی کندہ تولیاسن شور اٹھا ابن ملجم نے گرفتار کر کے حضرت امیر دے سامنا آکے پیش کیتا بولن ابن ملجم دی طرف ڈٹھا اور پچھ دین ابن ملجم کیا میں تیرا چنگا امام نوز کیا میرے احسانات بھلا دین دلائے کا ہے ابن ملجم جوابی چاکھنگا فانتا تنکے تو من فن نار کسی جہنمی نو تسی بھی جہنم تو بچا سکتے ہو پھر اٹھایا حسنین اپنے بابی نو رنگین مسلطو ریش اکدس خون دنال خضاب ہے جی اکھی باندن متھ دنال ایک زرد جی پٹی بدی ہوئی ہے اندر داخل ہوئیں اصحاب دا مجموع بھی پیچھے ڈائی مریندہ اور روندہ دروازے دوتے پہنچ گیا جس وقت بناتے پیغمبر دے رون دیا وازا بلندو یان وا علیہ وا عبا دروازے تکھڑے ہوئے لوگ بے وس ہوگے ترنین حضرت حسن مجدبہ بارائن فرمین دیں دروازے تو دور ہٹ ونجو کیوں یقیناً اس وقت جو برداشت نہ کر سکتے بناتے پیغمبر دے رون دیا وازا غیر مار مدے کنا دو تبنجن تھوڑی دیر تو بعد آپ پھر جو بناتے پیغمبر دے بینہ دیا آوازا آئیان ایک شخص دروازے تکھڑو ہے رنہ بے واسو کے بار آئن ایڈٹھا اسوق بن نباتا فرمینے اسوق میں جو آکھا دروازے تو ہٹ ونجو کیوں گھڑا ارض کرنا مولا میرے چلن دی طاقت مک گئی ہے ایک دفعہ زیارتی اجازت لے دے ہو گھر تک پہنچ ویسا زیارتی اجازت ہوئی ہے قدمہ لپاس آگا بیٹھا قدم چمڑے شروع کی دل آتا جو کسی وقت چہر دی طرف تھا پتہ نہیں لگتا جو چہر زیادہ زرد ہے یا متھ دی بٹی زیادہ زرد ہے میرے آقا تسی برداشت نہ کر سکتے جو بناتے پہ غمبر دے رون دیا واضح غیر مار مندے کرنا تک ونجن میرے آقا کے ہوئے یاروینی رات کر بنا دے بیٹھ جس وقت زہر آ دیا دیا ننگ سار سار آئے کر بنا دے بیٹھ اوین کر رہی ہیں ومحمدہ وغلیہ وغسینہ آمین اعلا لعنة اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین قلبون ایم قلبی ان قلبون